دوستو میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ انجنئر رشید یا جماعت اسلامی کوئی بی ٹیم ہے کیونکہ میری نظر میں بی ٹیم وہ ہے جو چمچہ بن کے رہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں چمچہ بن کے رہو گے تو چمچے ہی بن کے رہ جاؤ گے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو چمچے بنے تھے وہ وہی رہ گئے اب اگر کوئی شخص دس سال پہلے جو بات کر رہا تھا آج دس سال بعد بھی وہی بات کر رہا ہے اور سسٹم اسے سپورٹ کر رہا ہے یا ایسا نظر آ رہا ہے کہ سسٹم اسے سپورٹ کر رہا ہے تو اس میں اس انسان کی کوئی گلتی نہیں وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم ہے پھر چاہے اسے کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی باور سپورٹ کرے چاہے سامنے سے آکے یا پیچھے سے چھپکے اور ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ پولٹکس ہے اور پٹیکلرلی کشمیر پولٹکس یہاں سینٹر کو کنارے کر کے کوئی بھی شخص وہ چاہے عمر عبداللہ ہو محبوبہ مفتی سجاد لون، الطاب بخاری یا ایون انجنئر رشید کوئی بھی سینٹر کو کنارے کر کے اپنی حکومت یا اپنی پولٹکس نہیں چلا سکتا السلام علیکم فرنڈز میں واجد مرزا پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے کشمیر میں یہی دیکھا اور یہی سنا کہ کشمیر میں بات نہیں کر سکتے اور آج جب لوگوں نے انجنئر رشید کو بات کرتے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ کشمیر میں اگر بات نہیں کر سکتے تو یہ شخص بات کیسے کر رہا ہے اس لئے سب کا شک یقین میں بدل گیا کہ شاید یہ بی ٹیم ہی ہے کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ کشمیر میں بات نہیں کر سکتے تو میرا جواب یہی ہوگا کہ یہ 30% ریل ہے اور 70% سائکولوجیکل کیونکہ سائکولوجیکل ہمارے اندر یہ بر دیا گیا کہ تم بات نہیں کر سکتے اس سائکولوجیکل گیم میں کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان یہ کسی الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ موڈی اور امید شاہ کی وجہ سے میں نے ایک چیز تو ضرور سیکھی اپنی بات کو طریقے سے رکھنا کیونکہ ڈار لگتا تھا کہ کچھ اوپر نیچے لکھ دیا تو شاید اگلے دن ہی اٹھا کے لے جائیں گے لیکن ابھی تک مجھے جو بھی بولنا تھا میں ہمیشہ بولتا گیا جو بھی لکھنا تھا میں لکھتا گیا مجھے پرسنل یا بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں لگا ہاں ڈار لگا لوگوں کی وجہ سے کیونکہ لوگ ڈارانے آ جاتے تھے یہ جو سیونٹی پرسنٹ سائکولوجیکل گیم کی میں نے بات کی یہ میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے سمجھاؤں گا جی ٹوینٹی کا وقت تھا میں بائیک پہ کہیں جا رہا تھا راستے میں پلیس والے مجھے روکتے ہیں اور میری بائیک کو سیز کر دیتے ہیں بینہ ڈاکیمنٹ چیک کیے جب میں پروٹیسٹ کرتا ہوں شور اٹھاتا ہوں تو پلیس والے یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی ڈاکیمنٹ ہوں گے وہ ڈاکیمنٹ دکھائے انہیں ہم جانے دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جب میں نے اپنے ڈاکیمنٹ سارے دکھا دیئے تو مجھے جانے دیا لیکن جو ہیرسمنٹ اور جو گصہ میرے دماغ اور دل میں رہ گیا اس سے میں بے قرار ہو گیا میں گھر آیا میں نے ایک ٹویٹ لکھا جس میں میں نے پولیس اور ایڈمیسٹریشن کو ٹیگ کیا لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آیا اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناتا ہوں یہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا جبکہ اس وقت میرے فیس بک پر رسٹرکشنز چل رہی تھی اس کے باوجود یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو ٹویٹر پر ڈال دیا جو وہاں اتنا وائرل ہوا کہ پاکستان تک پہنچ گیا اس کے بعد شروع ہوئی سائکلوجیکل گیم یہ سائکلوجیکل گیم اتنا سٹرانگ تھا کہ ہر شخص کے دماغ میں تھا مجھے میسیج آنے لگی لوگ کمنٹس میں لکھنے لگے کہ اب تم پہ پی اے سے یا یو اے پی اے لگے گا ایون جو میرے کلوز فرینڈز یا ریلیٹیوز ہیں وہ بھی مجھ سے یہی کہنے لگے کہ اب تم پہ پی اے سے یا یو اے پی لگے گا اس سے اچھا ہے کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو دن میں دس بار میں یہی سوچتا تھا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دوں لیکن دن میں یہی خیال آتا تھا کہ اگر خود پہ ہوئے ظلم کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ایسی ڈیموکریسی میں رہنے کا اس سے اچھا ہے میں جیل میں ہی رہوں ڈر کا ماحول چلتا رہا لیکن میں نے بھی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کیا اس کے کچھ دن بعد جب میں صبح نین سے اٹھا تو میرے فون میں بہت ساری میسیج آئی تھی جس میں لوگوں نے مجھے ویڈیو کلپس بیجی تھی جس میں ایک سینئر پولیس آفیشل انٹرویو دیتے وقت یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے جو وائرل ہوئے تھے اس لئے ہم نے پولیس کو ڈیریکشنز دی ہے کہ کسی بھی ٹو ویلر کو ہیرسمنٹ سیکیورٹی کے نام پہ نہ ہو جب یہ سب ہوا تو میرے دماغ میں ایک حیال آیا کہ جتنا لوگ ڈھراتے ہیں اتنا بھی ڈر کا ماحول نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں میں نے یہ کہا کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو وہ کبھی بات نہیں کرنے دیں گے لیکن جن کو بات کرنی ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا جتنا ہمیں ڈر آیا جا رہا ہے اتنا ڈر بھی نہیں ہے اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں پولیس اور ایڈمیسٹریشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ پی ایسے یا یو پی ای نہیں لگایا جس کی مجھے پوری امید تھی کیونکہ لوگ انہیں کمنٹس اور میسیج کر کے مجھے اتنا ڈرہ دیا تھا کہ میں پورا شور تھا کہ میں جیل جانے والا ہوں ایون میں نے جیل میں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی سونچ لیا تھا جب میں نے یہ ویڈیو ڈالا وہ میں نے ایک عام آدمی کی سونچ سے ڈالا تھا لیکن جیسے ہی اس پہ کمنٹس آنے لگے تو میں حیران ہو گیا کمنٹس میں ہر کو یہی لکھ رہا تھا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تم بات کر سکتے ہو تم بی جے پی کے آدمی ہو تم پہ ایڈمیسٹریشن کا ہاتھ ہے تم پہ بی جے پی کا ہاتھ ہے یہ دیکھیں میں بہت حیران ہو گیا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ریسپونٹ کیسے کروں لیکن یہاں میں لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں اپنے فالوورز کا یا جو بھی میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں جب بھی میرے سے کوئی بھی گلتی ہوئی یا کوئی میں نے ایسا ویڈیو ڈالا جس کا مطلب کچھ اور نکلا تو لوگوں نے ہمیشہ پولائٹلی کمنٹس کیے اور بہت لوگ مجھے ان باکس میں میسیج کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات صحیح نہیں لگی یا ہمیں یہ بات گلت لگی جبکہ میں دوسرے لوگوں کے پیج دیکھتا ہوں تو گالیوں سے بھرے ہوتے ہیں میرے فالوورز اور سب میرے ویڈیوز دیکھنے والوں کو میرا تہہ دل سے شکریہ اگر مجھ جیسے بیکار انسان پر لوگ شک کر سکتے ہیں کہ میں بی جے پی کا آدمی ہوں تو انجینئر رشید یا باقی لیڈرز کی بات ہی نہیں پولیٹکس میں اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم میں اس کنسپٹ کو ہی نہیں مانتا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ آئی پیل کا گیم چل رہا ہے ایک ہی ٹیم کے پلیئرز ڈسٹروبیوٹ ہو چکے ہیں الگ الگ ٹیمیں بنا لیے ہیں ہر ٹیم اپنا اپنا کھیل رہی ہے لوگ اسی پہ پیسہ لگائیں گے یا اسی کو سپورٹ کریں گے جو اچھا کھیل رہی ہوگی اپنے دماغ میں بس اتنا رکھیں کہ آئی پیل کا گیم چل رہا ہے اور میں اس کا مزہ لے رہا ہوں کیونکہ یہی دن ہے مزہ لینے کے الیکشن ختم ہو جائے گا ریزلٹ آ جائے گا گورنمنٹ بن جائے گی پھر آپ اپنے کام سے اور یہ اپنے کام سے تینک یو